اسرائیل کے پردھان منتری کاریالے نے دو شبتوں میں کہا نو سیز فائر یعنی ید ویرام حماس کے ساتھ نہیں ہے دو راستے دیے گئے تھے گازہ پٹی میں فلسطینی لوگوں کو دکشن کی طرف سرکشت نکل جانے کے لیے ان دو راستوں کے علاوہ اسرائیل کی سینہ اور وائیو سینہ یعنی توپخانہ اور ایف سکسٹین لڑاکو ویمان لگاتار حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ ان کا شترو نمبر ون اس سمیں یہیاس سنوار ہے یعنی حماس کا مکھیا لیکن حماس کے مکھیا کے علاوہ ملٹری کمانڈر فینانشل کمانڈر جو پیسے کٹھا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو حماس کے لیے راکٹ اور بم بناتے ہیں ان سبھی کو جن چن کر اسرائیل بمباری میں مار رہا ہے جو سرنگوں کا پورا جال ہے گازہ پٹی میں انہیں بھی پہست دیا جا رہا ہے تاکہ جب زمینی سے نہ اندر پڑھے تو چاہے وہ ٹائنگ کو یا بختربنگ گاڑیاں ہو یا پھر کمانڈو دستے ہو ان کو انٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائل سے نشانہ نہ بنا سکے حماس کے لڑاکے اور ساتھ ہی ساتھ جو اٹیک ہیلیکوپٹرز پورے ملٹری کون بوائی کے ساتھ چل رہے ہو ان کو اٹیک ہیلیکوپٹرز کو بھی بھی زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سے نشانہ نہ بنایا جا سکے خاجر آباد کے بی جے پی کے نیلم دیت بدھاک تی راجہ سنگھ نے بینہ نام دیا ست دو دن عبیسی پر حمدہ پڑا فلسطین کا سمرسن کرنے والے عبیسی کہ غلط تی راجہ سنگھ نے جب کا نشانہ ساتھا اور کہا کہ ہم انہیں پاکستان دے جائیں جہاں تیرا مجھے پتا نہیں لیکن میں اس جھنڈے کے لئے جی سکتا ہوں اس جھنڈے کے لئے مر سکتا ہوں یہ میرا دیش ہے اور آج میں تجھے جواب دینا چاہوں گا جو تُو جھنڈا لگائے نا فلسطین کا ہمارا بھارہ دیش آتنگ وادیوں کے خلاف ہے اور جو آتنگ وادیوں کا خلاف ہوگا جو آتنگ وادیوں کا سروناش کرے گا ہمارا بھارہ دیش اس کے ساتھ ہے ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں جو آتنگ واد کے خلاف جو دوئس رہے گا ہم اس کے ساتھ ہے اور جو بھی آتنگ وادیوں کا سمرتن کرے گا اس کا نام و نشان مٹانے کا ہمارا بھارت گارے کرے گا یہ ماں سوچو کہ تم کسی بھی منچ پر تھہر کر کچھ بھوکو گے بیٹا ہمارا بھارت دیش ہندو راشت بننے دے سب سے پہلے یہ دو چوبوں کو پینجرے میں پکڑ کے بن کے سکھوں کو پاکستان بھی جائیں گے اب ایک دردنا خبر پونے کی جہاں پر بیٹی رات سڑک ہاتھ سے میں چار لوگوں کی مات ہو گئے سبھی چاروں لوگ ایک ٹرک میں سوار تھے پونے بینگلورو ہائیوے پر جاتے بکت وہ ٹرک کنٹینر سے چار ٹکر آیا ٹکر ہوتے ایک ٹرک میں بھیشن آگ لگے اس حادثے میں ٹرک میں سوار چاروں لوگوں کی جانت جائے مانازو کی احمد نگر میں کل ٹی ای ایمیو ٹرین کی آٹھ بوگیوں میں آگ لگے اور احمد نگر اور نارانپور سٹیشن کے بیچ میں یہ حادثہ ہوا غنیمت رہی کی آگ لگتے ہی سبھی یادری ٹرین سے اتر گئے اور کسی کو چھوٹ نہیں آئے دمکل کی چار گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پائے اب خبر ہریانہ کے پلول کے جہاں پر ایک پین فیکٹری میں زبردست آگ لگے اور آگ لگنے کے بعد وہاں پر ہر کم اٹھ گیا دراند دمکل کی گاڑییں موقع پر پہنچیں اور راہب کارے شروع کیا گیا راہب کرنیوں نے کافی مشکت کی اس کے بعد جا کر آگ پر قابو پائے جا سکا بیہار کی بیشالی میں کل دو اپرادیوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار کرا اپرادیوں نے بینک سے پیسے نکال کر جا رہے ایک شخص کو بیچ راستے میں لوٹنے کی کوشش کی تب ہی وہاں پر پولیس کی گاڑی پہنچ گئے پولیس کو دیکھتے ہیں لوٹیروں نے گولی باری شروع کر دی گولی لگنے سے ایک پولیس والے کی موت ہو گئے اسی لوٹ پارٹ کے کوشش کرنے والے آروپیوں میں سے دو کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا اگلی خبر یو پی کے لکھینپور کیری کی جہاں پر دھان سے بھری ویڈ ٹریکٹر ٹرولی لوٹ کر بھاگ رہے بدماشوں پر اچانک شامت آگے اور ان کی ایک کریٹر گاڑی بھاگتے سمیں کھائی میں پلٹ گئے بدماش اس کریٹر گاڑی میں ہی فس گئے تب ہی پولیس اور آم لوگ موقع پر پہنچ گئے گاڑے میں فس ہوئے بدماشوں کو باہر نکالنے کا کام شروع ہوا پولیس نے ایک بدماش کو گرابتار کر لیا جبکہ دوسرا موقع سے فرار ہو گیا اب خبر چنابی راجی راجستان کے ادھائپور کی جہاں پر پولیس نے سوم بار کو ایک بڑی کاربائی کو انجام دیتے ہوئے کار سے دو کروڑ سے زیادہ کا کیش زفت کیا اتنی بڑی رقم کو کار میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا راروپیوں نے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک باگ ڈرائیور سیٹ کے بلکل نیچے اور دوسرا بیک کار کے پیچھے اسے ڈگگی میں چھپایا ہوا تھا پولیس نے روپے لے جا رہے دو لوگوں کو پکڑ لیا ہے پڑی ماترہ میں کیش کو گننے کے لئے پولیس نے اسے بانک میں پہنچایا اور مشینوں کے ذریعے نوٹوں کی پھر گنتی شروع ہوئے پولیس نے مطابق پہلی نیزر میں یہ کیش حوالہ کاروبار کا بتایا جا رہا ہے ایک دن پہلے سمجھ بادی پارٹی نیتا سوامی پرساد مورے نے رام لیلا کی پران پرتشتھا کے لئے ہونے والے کارکرم پر سوال اٹھائے تو ان کے بیان سے سادو سندھا رہا سکھا آیودیا میں سادو سندھوں نے مورے کے جم کے نندہ کے وہیں تپسوی شابنی کے پرمک پرام ہنس آچارے نے تو مورے کے خلاب بھڑکاؤ بیان تک دے ڈا رہا سناتن دھرم اس کو نہ تو کوش کا گیان ہے نہ تو بیاکرن کا گیان ہے یہ جس طرح سے لگاتار سناتن دھرم کو لے کر کے ہندووں کو لے کر دھرم گرنثوں کو لے کر کے اپمان جنگ سبتوں کا جو ہے پریوک کر رہا ہے کیا سوامی پرساد موریا یہ بتائے گا اگلی خبر تیلنگانہ پیدان سبت چناؤں سے چڑے اگلی ہے تیلنگانہ پیدان سبت چناؤں میں پیدان منتری موڈی خریب چھے رہلیاں کریں گے اور مانا جا رہا ہے کہ مشن تیلنگانہ کا بی جے پی کی یہ رنڈیتی کا حصہ ہے وہاں بڑے نیتاؤں کے خریب چالیس رہلیاں کی جائیں گے ان میں سے چھے رہلیاں تو خود پیدان منتری موڈی کیوں گے تیلنگانہ میں بی ایڈ ایس سرکار کے کرپشن اور بھائی بھتی جواد کے مدے پر اسے کھوڑے گھرنے کے لئے بی جے پی نے ایک مشیش پرچار احیان کی رنڈیتی تیار کی ہے تیلنگانہ میں ہونے والی چالیس رہلیاں میں گرہ منتری امیر شاہ، راجنات سنگ، سمیت ایرانی، یوگی آدیت تھینا دیمانتہ پر اس پر سرما جیسے نیتا وہاں رہلیاں کو سمبودیت کریں گے کل گرہ منتری آمیر شاہ کولکتہ پہنچے اور وہاں رام مندر کے تھیم پار بنے ہوپے پانڈال کا اٹھاٹن کے سوران انہوں نے ممتہ بینٹ جی سرکار پر چند کا نشانہ سا تھا انہوں نے بغیر نام دیے ممتہ بینٹ جی پر نشانہ سافتے ہوئے کھا کہ مہدورگاں ہمیں بنگال میں پرسٹ آچار، آتی آچار اور انیائے سے لڑنے کی شکتی دے جو رام مندی رہو دیا میں بننے جا رہا ہے جنوری میں رام مندیر کا اٹھا ہے اس لئے میں ان کو بجائی دینا چاہتا ہوں آج میں کیول جو رام مندی رہو دیا میں بننے جا رہا ہے جنوری میں رام مندیر کا اٹھاٹن ہونے سے پہلے ہی اتھر کلکتہ کے پینڈال میں رام مندیر کا اٹھاٹن یہاں پر کلکتہ والوں نے کر دیا ہے اس لئے میں ان کو بجائی دینا چاہتا ہوں اور آج پینڈال میں جا کر ماں کے سامنے سمگر بنگال کی جنتہ کے لیے دیش کی جنتہ کے لیے سوک شانتی اور سمرودی کی پراتنہ بھی کروں گا اور بنگال میں سے بھرشتہ چار انیائے اتیاچار جلدی سماپت ہو ایسی سکتی ہم سب کو مادے ایسی پراتنہ کروں گا بیتی رات بکسر کے پاس میں دمراہن سٹیشن پر مالگاڑی دیریل ہوگے گیار اکٹوبر کو اسی ریل لائن پر نورٹیسٹ ایکسپریس ہادسے کا شکار ہوئی تھی اور اس ہادسے کی وجہ سے ڈاؤن لائن پوری طرح سے بادیت ہوگے ہادسے کی خبر لگتے ہی کوچ کو پٹری سے پٹری پر واپس لانے کا کام تیز ہوگا ہے ہے ڈلی این سیار میں بیتی رات بکسر مہا جم بارش نے موسم میں نر ملا بھی ہوتیز ہواہوں کے ساتھ بارش شنوئے اور اس کا اثر ہوا یہ کہ 12 لوڑا کیا ہے کل شام کو جہاں ڈک ٹینپریچر قریب چھتیس ڈگری تک پہنچ گیا تھا وہیں بارش کے واسے گر کر کافی نیچے پہنچ گیا ہے دلی میں بھاری بارش پہ ہے اور ساتھ دلی سنسٹی پہ خاصے اب باتنوئی ڈور این سی آر گئے اور دوسرے علاقوں میں بھی بارش کے چلدے کا ایک تھنڈ بڑھ گئے ہے اور ویسے ابھی موسم لیکن ساپ ہے لیکن سردیک کا احساس ہے مینانی علاقوں میں بارش نے مسیبتیں بڑھا دی ہیں تو پہاڑی راجو میں موسم نے گھر بڑھ بڑھ لی ہے مساج ایسا بردہ جمہو کشمیر ہیمانچل پردیش اتراخن میں کچھ حصوں میں بارباری ہو رہی ہے اور اس پجہ سے پہاڑ برد کی سفرے چادر میں لفٹے ہوئے ڈھنگ گئے ہیں یہ جمہو کشمیر کے رامبن کی تصفیریں ہیں یہاں لگاتا ہے بارباری کے بات سے علاقے کا نظارہ کچھ اسپرل سے بدلا کی ہریالی اور بارباری خوبصورت نشہ بارباری شروع ہوئے ہیں اوپرے حصوں میں پہاڑوں پر ہوئے بارباری کے بات سے سنکر بھی اتنا یہ بڑھا ہے وہاں پہنچے سیلانے کو جگہوں پر پھانسے ہوئے بھی دیکھیں بارباری کی وجہ سے سڑکوں برد کی سفرے چادر بیچھے دیکھیں تو گاڑیوں کی رفتار پر بریک لگ گیا تصمیریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوپ وڑا میں بھی حالات کیسے ہیں حالانکہ پر ریٹکوں کو یہ موسم یہ بارباری بڑی پسند آ رہے ہیں کہ دارہ دھا میں اس لئے ہیلی پیڈ کا ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں بارباری کے بیچ میں ایک ہیلی کافٹر اڑان پھرنے کی کوشش کر رہا ہے ہیلی پیڈ سے کچھ اوپر اٹھتے ہی ہیلی کافٹر اڑ نہیں پا رہا ہے پھر پائلٹ ہیلی کافٹر کو لینڈ کروا دیتا ہے آبدہ پربندھن ادھکاری ردو پریاک کے مطابق وشوہ وکیات کے دانا دھام میں بھی دو دنوں سے چمکہ بارباری ہو رہے اور بارباری کی وجہ سے وہاں کافی کھنک ہے ہر طرف نصر آ رہے ہیں اور اس بارباری کے بیچ میں دھام میں یاد رہی جا رہی ہے بڑی سرکیہ میں شرطہ میں لگاتا درشا کے لئے پہنچ بڑی سرکیہ میں لگاتا دھام میں بھی نظارہ بدلہ ہوا ہی لگاتا در بارباری کے بعد یہاں پارا گی رہا ہے تھنڈ بے حساب ہے بڑی سرکیہ میں لگاتا دھام کے کپار چوبیس اکتوبر کے برگ ہوں گے اور اس سے پہلے وہاں ہو رہے بڑی سرکیہ میں پریشانی بڑھا دی ہے پھر بھی شرطہ ہلو بڑی سرکیہ میں پہنچ رہا ہے بدلہ بشال کے درشن پر